چھڑی ماری ہو میری کمر حاضر ہے کسی کا مال لے لیا ہو میرا مال حاضر ہے کسی کو بیزت کیا ہو میں موجود ہوں بدلہ یہاں دو مجھ سے آخر اپنے سوال نہ کرنا سیاست کا نشاہ آدمی کو جابر بنا دیتا ہے انہوں ڈھکا دیو انہوں چھڑا دیو انہوں تے پرچہ دے دیو ایسا انہوں ووٹ نہیں دیتا انہوں اے کر دیو ہر سیاسی کا دامن آلودہ ہے میں کسی کی قسم نہیں کھا سکتا میرا تو ریڑی والا بھی ظالم ہے میں پولیس والے کا کیا رو نہ رہوں یہاں تو ریڑی والے کا بھی دعو چلتا ہے تو ظلم سے باز نہیں آتا سارا معاشرہ ظلم پر ہے محرم کا کیا سبق ہے کہ مظلوم بن کے زبع ہو جاؤ ظالم کے ساتھ دو ہم بھی عجیب لوگ ہیں روتے حسین کو ہیں کھڑے یزید کے ساتھ ہیں ماتم حسین کا کرتے ہیں نغم یزید کے گاتے ہیں روتے اہل البیت کو ہیں تو دھوڑ یزید کے وجہ ہی جاندے ہیں جو ظالم ہے کدھر کھڑا ہوا ہے چیوب سردار ہے یا کمی ہے کدھر کھڑا ہوا ہے جس کی زبان سے ظلم نکلا جس کے ہاتھوں سے ظلم نکلا جس کے پاؤں میں تکبر کی چال آئی جس کا پیسہ نافرمانی میں خرچ ہوا کدھر کھڑا ہوا ہے محرم کا کیا پیغام ہے زبع ہونا منظور ہے ظالم کے ساتھ ٹھوڑا نہیں ہو سکتا زبع کرو سکھ ہے پترانو کس دیاں میں کھڑا اپنے بھائیوں کو زبع ہوتے دیکھنا آسان ہے صرف حسین اور عباس مشہور ہیں رے نہیں محمد بن علی ابو بکر بن علی عثمان بن علی جعفر بن علی عبداللہ بن علی عباس بن علی حسین بن علی ساتھ بیٹے زبع ہوئے عباس اور حسین تو مشہور ہو گئے پانچ اور بھی ہیں جو زبع ہو رہے ہیں کائنات کا پاکی ذات کرین خون زبع ہو رہا حسین تو فاطمہ سے ہیں باقی چھے دوسری ماں سے ہیں علی بن حسین عبداللہ بن حسین قاسم بن حسن عبداللہ بن حسن ابو بکر بن حسن مسلم بن عقیل عثمان بن عقیل عبدالرحمن بن عقیل جعفر بن عقیل عدی بن عون بن عبداللہ بن جعفر محمد بن عبداللہ بن جعفر عبداللہ بن جعفر کے عدی عون محمد مسلم بن عقیل کے جعفر عثمان عبدالرحمن حسن کے قاسم ابو بکر عبداللہ حسین کے علی عبداللہ میرے نبی کا خاندان زبا ہوا پڑا ہے روتے حسین کو ہو کھڑے یزید کے ساتھ ان ٹکا دیو ان چھڑا دیو میرا فوٹا رہے ان شار دیو اس میں وہ نہیں تھا انہوں داب دیو اس لیے تو میرے رب نے فیصلے کا دل رکھا ہے کہ آہا حضرت عباس سوئے ہوئے ہیں خواب دیکھا اللہ کے نبی کے ہاتھ میں بوتل ہے اور اس میں خون ہے اور زمین سے خون اٹھا کے بوتل میں ڈالا انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہے فمیہ یہ میرے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے میں جمع کر رہا ہوں میں قیامت کے دن خود ان کا کیس لڑوں میں ان کا وکیل بنو با قیامت کے دن میرا تو وکیل چند ٹکوں پہ ظالم کے لیے کیس لڑتا ہے میرا جج چند پیسوں پہ بے گنا کو پھانسی پہ چڑھا دیتا ہے میرا میرا معاشرہ بے گنا کو تین صدوں میں پھانسی پہ چڑھا دیتا ہے میں جلو میں جاتوں بیان کرنے کتنے بے گناوں کو پھانسی پہ لڑتا دیکھا اس لیے میرے رب نے دن رکھا ہے کہ آج پیرا رب آئے گا آج جنت آئے گی آج جہنم آئے گی آج ترزو آئے گا پھر تار جمیل بلائے آجائے گا پھر اللہ فرمایا گا دس انکی کر رکھیں آج دین اور اس دن میرے رب کہلانو گزمتاز یومائی اہل مجرمون الگ ہو جاؤ یہ دنیا نہیں ہے کہ حسین جیسے کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھے وہ یزید جیسا جانور تخت پہ بیٹھ جائے ایمتحان کی جگہ ہے دنیا فیصلے کا دن تو نرد میں آگے رکھا ہے اتنے بڑی ذات میں نے کسی پر زیادتی کی ہے تو بدلہ لیلو میں نے کسی کہا ہاتھ پہ نمارا کہتے جا رہے ہیں وہ صحابہ روتے جا رہے ہیں اور آپ دورا رہے ہیں اور وہ رو رہے ہیں یہاں تک کہ نماز زہر کا وقت داخل ہوا آپ نے زہر کے نماز پڑھائی پھر ممبر پڑھا کے بیٹھ گئے میں نے کسی کہا کمارا ہو میں حضور آخرت میں میرے خلاف داوان بھائی ایسا کی کی تھی جانے ہیں اینوی وچ پاو اینوی وچ پاو پیر بھی نہ کرے اینوی وچ پاو یہ سارے سیازہ دان بیٹھ ہوئے ہیں یہی کچھ کر رہے ہیں میرے رم نے جب فرشتوں کو پیدا کیا تو انہوں نے پوچھا یا اللہ تو کس کا ساتھی ہے کہ میں مظلوم کا ساتھی ہو چاہ کوئی ہو جب آپ نے دوبارہ کہا تو ایک صحابی کھڑے کہ یا رسول اللہ آپ نے میرے تین روپے دینے ترہ درم تسی میرے ترہ درم دے سبحان اللہ آپ نے کہا ضرور دینے ہوں گے پر مجھے یاد نہیں ذرا یاد تکرہ کہ ایک سائل آیا تھا مانگنے تو آپ کے پاس تھے نہیں تو آپ نے مجھے کہا تھا کہ تُو دے دے میں تمہیں ادا کر دوں گا چونکہ آپ کبھی سائل کو خالی نہیں لوٹ آتے تھے یہاں تک کہ آپ کہتے تھے جاؤ دکاندار سے میرے نام پہ کرزے پہ لے لو جب میرے پاس آئے گا میں تیری طرف سے ادا کر دوں گا تو آپ نے کہا ہاں مجھے یاد آ گیا تو میرے نبی کے گھر میں تھی ساری دنیا کو روشن کبنے والے کے گھر میں جس پیر کی صبح کو دنیا سے گئے ہیں ایک چھٹانک تیل گھر میں نہیں تھا کہ چراغ جل سکتا وَاِیَا رَسُولَ اللَّهُ امت نے چند کوڑیوں پہ ایمان کے سودے کر دیئے جنت کی چبھی ہاتھ میں رکھنے والے پیٹ پہ پتھر باندھ کے فاقوں سے دنیا سے چلے گئے اب حضرت ممائشہ فرماتی ہے میں پڑوسن عورت سے تھوڑا سا تیل لے کر آئی ساڑھے تھا ڈیو ایچ تیل ہی کوئی نہیں جو دھوڑی باتی باندھ تو آپ نے کہا آپ کے چچا چے بیٹے فضل سامنے بیٹھے تھے کہا میرے بھائی فضل یہ میرا کرزہ تیرے سے میں ہے اب نے کہا ان کے یا رسول اللہ میرے سے میں ہے اب مکروز کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے کیوں کرزہ لینا منہ ہے جب بازار کرزے پہ چلا جاتا ہے تو ساری تجارت تباہ ہو جاتا ہے تو آپ مکروز کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جب تک کوئی حامنی پڑھتا تھا کہ میں ادا کرنا ہے پھر آگے کھڑے ہوتے تھے تو آپ کا میرے بھائی فضل یہ میرا کرزہ تم دے دو کہ جی میں دے دو اس کے بعد آپ اترے اور گھر تشریف لے گئے اور جمعہ رات تک نمازیں پڑھاتے رہے جمعہ رات عشاء کی نماز کے لیے اٹھے دو غشہ آگیا پھر اٹھ کے فرمایا نماز ہو گئی کہا جی انتظار ہو رہا ہے پھر یہاں تک آئے پھر غشہ پھر اٹھ کے پوچھا نماز ہو گئی کہا جی انتظار ہو رہا ہے تو آپ نے کہا ابو بکر سے کہو نماز پڑھا ہے ابو بکر پیشے کھڑے تھے عمر پہلی سب سے کھڑے تھے صحابہ نے عمر کو آگے کر دیا ابھی نماز ہی پڑھا ہم نہیں کوئی چاپ پڑھاوے حضر عمر نے کیا اللہ ہو اکبر آپ نے سنا تکبیر عمر کی ہے تو آپ نے وہی سے زور سے فرمایا عمر کو پیچھے کرو ابو بکر کو آگے کرو میرے اللہ کا فرمان ہے میرے مسلح پر ابو بکر کے سوار کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا سترہ نمازیں ابو بکر نے پڑھائیں ہفتے کے دن زور کی نماز پڑھا رہے ہیں کہ میرے نبی ایسے کم گھر سے باہر تشریف لائے ابو بکر کی نظر پڑی تو اسے پیچھے ہٹنے لگے تو آپ نے اشارہ کیا ہٹو نہیں اور ان کے برابر پیٹھ کر آپ نے چار رکعات نماز ادا فرمائی یہ آپ کی آخری نماز امت کے ساتھ پیر کے دن آپ نے ساری بیگمات کو بلایا سب کو ملاقات کی رخصت فرمایا اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا ان کو کہا میں جا رہا ہوں تو وہ رونے لگیں پھر فرمایا رونے لگیں سب سے پہلے تو ہی آئے گی میرے پاس چھے ماہ بعد صرف چوبی سال کے عمر میں بیٹی بھی اببہ کے پاس چلی تھی پھر اس کے بعد آپ نے علی کو بلایا ان کا سار اپنی کو دو میں رکھ لیا اور ان کے سر پہ ہاتھ پھیرتے رہے کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور ان کے لئے دعائیں دیتے رہے دیتے رہے سب سے آخر میں اپنے بچوں حسن اور حسین کو بلایا بیویوں کو رخصت کیا پیمانہ نہیں چلکا بیٹیوں کو رخصت کیا پیمانہ نہیں چلکا علی کو رخصت کیا پیمانہ نہیں چلکا جو ہی حسن حسین کو گلے لگا ہے آنسوں کی لڑیاں ایک کو نیزے پہ چڑھتے دیکھا ایک کو زہر میں تڑکتے دیکھا اللہ کی تقدیر کے حوالے کر دیا ایک لفظ نہیں بولے کہ یا اللہ میرے پترانو بچا تو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک میری جنت کے ٹہنیاں میرے دو بھول میرے جگر کا سکون کتنے الفاظ ہیں بچوں کے بارے میں حسن سر سے لے کر کمر تک چہرہ چھاتی یہاں تک اللہ کے نبی کے مشابہ کمر سے لے کر پاؤں تک اپنے باپ کے مشابہ حسین سر سے لے کر چہرہ چھاتی کمر علی کے مشابہ کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ اس مشابہت پر آپ فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے حسین علی کا بیٹا ہے یوں لیا اور ساتھی آنسو ساز خاموش ہے فریاد سے معمور ہے ہم خاموش اللہ کی تقدیری زبرد کر دیا پہلے ہی کہہ دیا آپ نے حسین کو گود میں لیا ہوا سینے سے چمٹایا ہوا اور تڑک تڑک کے رو رہے تھا تو میں سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا ایک فرشتہ مجھے آکے خبر دے گیا ہے کہ میرے اس بچے کو میرے ہی امت زبا کر دے گا ہاں سب کو رخصت کر دیا جبریل نے آکر السلام علیکہ راکے چپ کر کے کھڑے ہو گئے آپ نے پوچھا موت کا فرشتہ آگیا ہے اندرانی کی اجازت چھت آپ نے فرمایا تو آج ہے پیر کا دن بارہ ربیو الاول کیارہ ہجلی سات جون چھ سو تی تی سی عیسو اور یہی وقت یہی وقت دس سے بارہ قدر میں زوال سے پہلے ملک الموت اندر آکر کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ آپ نے جواب دیا تو کہنے لگا جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے آج پہلی ہستی ہیں جنہیں سلام کیا ہے میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا اور آپ پہلی ہستی ہیں میرے اللہ نے فرمایا تھا پوچھ کے اندر جانا بن پوچھے نہ جانا اجازت ملے تو جانا اور نہ واپس آ جانا سبحان اللہ اور آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں اللہ نے فرمایا ہے آنا چاہیں تو لے آنا رہنا چاہیں تو واپس آ جانا سڑکل کا ہے پوچھنا تو آپ نے فرمایا اگر میں تمہیں اجازت دے دوں تو پھر میری جان بھی نکالو گے کہا جی آپ کے بھی نکالا تو آپ نے جبریل کو دیکھا کی کر رہا جاوان رہ جاوان ایسے ہی شرع رہے جبریل کہہ لے گا یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق اتتے تھے تیاریاں پوریاں نونیٹھاں توڑی مرسل اللہ آپ کی ملاقات کے شوق ایک بچے کو زہر میں تڑکتے دیکھا ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھتے دیکھا اور ایک لفظ نہیں بولے جب پتہ چلا کہ ہم ان جامنے ہیں تو فرمایا جبریل جب اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بات میری امت کے ساتھ کیا کرتے ہیں وہی امت جس نے شراب کے اڈے چلانے ہیں وہی امت جس نے زنا کے بازار گرم کرنے ہیں وہی امت جس نے جھوٹے پرچوں میں فانسی پہ چڑھنا ہے وہی امت جس نے سود کے بینک قائم کرنے ہیں وہی امت جس نے نمازوں کو چھوڑنا ہے وہی امت جس نے مابب کے گریبان پھاڑنا ہے جس نے عزتوں کو پامال کرنا ہے شریعت کا مزا پڑھانا ہے اس کے لئے پوچھا جا رہا ہے حسنین کے لئے نہیں پوچھا جا رہا ہے انہیں تقدیر کے سپرد کیا جا رہا ہے جبریل پوچھت کے تھا میرے بات میرا رب میری امت نہ لکی کرو میں مردس نہ کہ میں جامنا کہ میں رہنا جبریل واپس کے ملک الموت کھلوتو ہے جبریل آیا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں ہم آپ کی امت کو آپ کے بعد تنہا نہیں چھوڑیں گے تو میرے دم یہ کہا الان قررت عینی ہون میرا ہاں ٹھڑا ہو گیا ہے اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں اللہم رفیق الاعلا اللہ بولا مجھے اب اپنے پاس سنو بہت بڑا مجمع ہے روز اتنے مجمع نہیں ہوتے کوئی بڑے نصیب والا آدمی ہے خادم حسین جس کے لئے اتنا مجمع ہاتھ اٹھائے گا بخشش کی دعا کے لئے میرے رب کی عزت کی قسم جو سن رہا ہے میرے نبی اگر یہ سوال نہ اٹھاتے میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرو گی جیسے سارے کتے بلیٹورے میں دے ہو گیا مچھلی کھائی مچھلی مچھلی دریاؤ طلاب دینے میں میری ملکے تھے تو چوری کر لی دریاؤ دی مچھلی اللہ فرمایا ہفتے نو نہیں کھا مانی یہ تو آر سو آر مہم مہم جمعہ جمعہ کھاؤ انہوں نے ہفتے کو مچھلی کھائی اللہ نے بندر بنا دیا بندر بنا دیا بندر کونو کردتاں خواسئے او میرے بھائیو ظلم بند مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے سود مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے زنا زنا کے اڈے شراب شراب کے اڈے جوا جوا کے اڈے مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے ماباک کی نافرمانی بیزت کرنا مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے آپ اس کی نفرتیں لڑائیاں قتل و غارت مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے اس کملی والے کو دعا دو جس نے حسن کیلئے ہاتھ نہیں اٹھائے تمہارے لئے ہاتھ اٹھائے کہ میری امت کے ساتھ کیا کرتے انگی بیش میں دعا کھڑی ہوئی ہے ساڑی اللہ دی کو رشتے داری یا رتے کے کالو کے فلانے کے ڈھمکانے کے سب میرے رب کی نظر میں مٹی ہے وہاں تو سید قریش نہیں چلتا تو وٹو راجبوت کان سے چلے گا وہاں بھی میرے نبی کی غلامی کا سکہ چلتا ہے وہی عزت والا ہے جو میرے نبی کا غلام بن کے آئے گا تو آپ نے کہا بس سن میں نو لے چلتا تو جبریل نے آہ بھری کہ یا رسول اللہ اگر آج آپ نے جانے کا فیصلہ کیا ہے تو میرا بھی آج آخری دن ہے میں بھی آج کے بعد کبھی لوٹ کے نہیں آؤں ہاں یہ میرے نبی کا چانہ ہے میں نے آنا بھی بتایا جانا بھی بتایا بھائیو اللہ ایسی موت دے کہ اللہ ہماری ملاقات کے شوق میں ہو ایسی موت نہ آئے کہ مجرم بن کے جا رہے ہوں ہتھکڑیاں لگ کے جا رہے ہوئی ہے ایسی موت آئے ایک صحابی طلح بن برا قبا میں رہتے تھے چار پانچ مل دور ہمارے نبی ان کو پوچھنے گئے ان پر غشی تھی آپ نے فرمایا مجھے لگتا ہے یہ مر جائے گا تم مجھے بتانا ہے اس کا جنازہ میں پڑھوں اب آپ ساکھ ان کو ہوش آگیا کہ اللہ کا نبی آئے تھے میرا حال پوچھنے کہاں کیا کہا تھا یہ کہا تھا کہ نہیں انہیں نہیں بتانا اگر میں رات کو مر جاؤں نہیں بتانا تم میرا جنازہ پڑھ کے دفن کر دینا فجر کی نماز میں جا کے میرے لئے دعا کرا دینا رات کا وقت ہے تکلیف ہوگی رات کا وقت ہے راستے میں یہودی رہتے ہیں نقصان پہنچائیں گے چونکہ یہ مدینہ یہ قبا اور یہ بنو قینقہ یہ یہاں یہودی رہتے ہیں یہ محلہ تو اس کو کراس کر کے جانا تھا تو کہنے لے کہ کوئی یہودی نقصان نہ پہنچائے جا کے فجر دی نماز مروہ سے دعا کروالے فوت ہوگئے جنازہ پڑھ کے انتفان کیا فجر کی نماز میں آگئے آپ نے قبا والے دیکھے نماز میں کہا کیا ہوا تلہ فوت ہوگئے کہاں جی فوت ہوگئے کہا تو اس کے جنازے کا کیا ہوا کہا جو ہم نے پڑھ کے دفنا دیا ہے کہا میں نے جو کہا تھا میں پڑھوں گا مجھے کو نہیں بتایا کہا جو انہوں نے وسیعت کی تھی کہ میرے نبی کو پریشان نہ کرنا بس دعا کرا دینا تو آپ نے کہا اچھا پھر میں نے دی کبر تلے چلے منہ وہیں بیٹھے بیٹھے دعا کیا کرتے تھے لیکن چونکہ ایک عہد و پیمان کیا تھا کہ مجھے اس کی کبر پہ لے چلے چنانچہ آپ اس کی کبر پہ تشریف لائے اور آپ نے دعا کیا ہوں گے اے اللہ جب تلہ تیری بارگاہ میں پیش ہو تو تو اسے دیکھ کے مسکر آئے یہ تجھے دیکھ کے مسکر آئے بھائیو ایسی موت اللہ مجھے بھی دے ہم سب کو دے ہر اہل ایمان کو دے کہ اللہ ہمیں دیکھ کے خوش ہو جائے اور ہم اللہ کو دیکھ کے خوش ہو جائیں اس خوبصورت خاتمے کا نام ہے کامیابی امنے بن جانا کوئی کامیابی نہیں صدر وزیر بن جانا کوئی کامیابی نہیں ہے اللہ راضی ہو گیا کامیاب اللہ ناراض ہو گیا نقام یہ چند روزہ زندگی ٹک ہرس و حوص کو چھوڑ میاں متدیس بدیس پھرے مارا قضاق اجل کا لوٹے ہے دن رات رجا کر نکارا کیا بدیا فینسہ بیل شتر کیا گونی پتلا سر بارا کیا گیہوں چاول موٹ مٹر کیا آگ دھوان اور آنگارا سب تھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا اٹھتے جنازے دیکھو رونے والیوں کے بین سنو گانے نہ سنو کہ یاد بھلا دیتے ہیں رونے والیوں کے بین سنو قبر کا کھڑا یاد دلاتے ہیں زورو قبورکم میرے نبی نے کا قبرستان جایا کرو کہ تمہیں یاد آئے گا کہ ایک دن مٹی میں مٹی ہونا میرے بھی مقدر ہے اور مجھے آنا ہے میرے رب کی قسم اگر اللہ راضی ہو گیا ہے تو موت سے خوبصورت کوئی توفہ نہیں موت سے خوبصورت کوئی توفہ نہیں جوانی کی ہو بڑھاپے کی ہو بادشاہی کی ہو فقیری کی ہو اگر اللہ راضی ہے موت سے خوبصورت کوئی توفہ نہیں اور اگر اللہ ناراض ہے تم موت سے خوفناک کوئی خبر نہیں ہے موت سے خوفناک کوئی خبر نہیں ہے بھائیو اس مٹ جانے والے جہان یہ دھوکے کا گھر یہ مچھر کا پر یہ مکڑی کا جالا اس کا مکڑ و فریب زیادہ اس کی غداری زیادہ اس کی وفا کم اس کی فنا زیادہ اس کی بغا کم اس کا بڑھاپا زیادہ اس کی جوانی کم اس کے غم زیادہ اس کی خوشیاں کم اس کا زوال زیادہ اس کا حروج کم آو بھائیو نیا سال شروع ہوا ہے محرم چودہ سو اٹیس ہمارا نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے ہائیو آج توبہ کریں کہ یا اللہ تُس سے صلح کر کے زندگی گزاریں تیری مان کے زندگی گزاریں جو تُو کہے گا وہ کریں گے میرے اللہ کہتا ہے فَإِن سَلَّمْ تَلِی فِي مَا أُرِيد قَفَي تُقَفِي مَا تُرِيد میرے بندہ تُو منڈی سادگنج مکلود گنج منچنباد باوال لگر پاکستان میں وہ کر جو میں چاہتا ہوں پھر میں وہ کر دوں گا جو تُو چاہتا ہے ہمیشہ کے لئے کر دوں گا ہمیشہ کے لئے کر دوں گا میرے بھائیو اللہ سے صلح کریں اللہ سے صلح کریں اللہ سے صلح کریں اس سے خوبصورت اور کوئی راستہ نہیں ہے اس سے زیادہ حسین اور کوئی زندگی کا سفر نہیں ہے کہ میں جب دنیا سے جا رہا ہوں تو میرا اللہ مجھ سے راضی ہو چکا اس کے لئے کوئی لمبے چوڑے مجھا دے نہیں ہے پشلی پہ توبہ کرو اللہ سارے معاف کر دے میرا رب کہتا ہے میرا بندہ تیرے تو گناہیں میں تھوڑے جائیں تو حوصلہ بھی لے تو حمد بھی لے تو عمر بھی لے تو طاقت بھی لے وقت اتنے کاروے ساری زمین بھر دے تو توڑ اسمانہ دی چھتہیں لاکے حک وریا کہیں اللہ معاف کر تو میں سارے ہی معاف کروں مرد گناہ ہی تھوڑے سے بندہ چالی پنجا سٹھ سٹھ سالے کی گناہ کر سکتا ہے میرا اللہ کہتا ہے ایک عورت ایک مرد مجھ سے محلت لے طاقت لے حمد لے حوصلہ لے پھر اتنے گناہ کرے کہ زمین سے اٹھا کر اسمان کی چھت پر لگا دے ساری دنیا کے مفتی کہیں گے پکا دوزگی پکا کافر پکا برباد ہو گیا میرا رب کہتا ہے ہک وریا کھیں اللہ معاف کرتا ساری معاف کرتا ساری معاف کرتا اے مچھر کے پر کے برابر تیرے سر پر گناہ نہیں چھوڑ ایک اب توبہ کر یہ نہیں کہ اللہ آپ پہ بشکیسی وطہ حسین تشمر برابر ہو اللہ آپ پہ بشکیسی یزید اور حسین کا جگڑا ہی لٹا دیا اللہ آپ پہ بشکیسی تو میرا فرق میرا رب فرق ہے کہ تو توبہ کر پھر میری مفرد دے تو بھائیو اس مبارک مہینے میں ہم یہاں سے توبہ کر کے اٹھیں تاکہ اس کا عجر بھی اس نے ایک بندے کو جائے اللہ سے صلح کرنے کا نام توبہ ہے اللہ کے سامنے چھکنے کا نام توبہ ہے تو نیت کر دو توبہ کا نیت کر دو میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ